اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو بہنو مزرگو عزیزو میں آپ کو آج یورک ایسٹ کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں جو کہ جنانی ایرویدک نسخہ ہے یورک ایسٹ جن بھائیوں کا زیادہ ہے یورک ایسٹ کی وجہ سے ہڈیوں میں شدید درد ہے چھوٹے اور بڑے جوڑوں میں درد ہے کمر میں شدید درد ہے سات کبز کی شکایت ہے تو یہ نسخہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں یہ میرے پاس بزرگو کا نسخہ ہے ہنڈر پرسنٹ ریزولٹیبل ہے جتنا بھی آپ کو یورک ایسٹ ہوگا اسی دوائی سے ختم ہو جائے گا بہت جل ختم ہو جائے گا آپ کو زیادہ دیر دوائی نہیں کانی پڑھیں گی آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائک کریں اور لائک کریں اور بیل آئیک این والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے یورک ایسٹ کا مجرب اور کامیاب نسخہ ہے یورک ایسٹ بھی ایک موزی مرض ہے اگر ہم ایک ماہ میں جلابہ ہری دو ایک ماہ میں ایک بار لے لیں تو کبھی یورک ایسٹ ہمارا نہیں بڑھے گا یہ جتنے بھی غیر ضروری مادے ہیں یہ پشاب کے ذریعے خارج ہو جائیں گے ہم لوگ اپنے میدے کو واش نہیں کرتے جلاب نہیں لیتے پہلے بزرگ ہر ماہ جلاب لیتے تھے ان کے نزدیک کوئی ایسی مرضے نہیں آتی تھی جو آج اتنی مرضیں پیدا ہو گئی ہیں انسان کے اندر آپ کا حق بنتا ہے کہ ہر ماہ جلاب لے لیا کریں میدہ واش کر لیا کریں میدہ واش کرنے کے لئے جلابہ ہری لے لیں وہ ایک ماہ میں ایک بار لازمی کھائیں انشاءاللہ آپ کا میدہ واش ہو جائے گا آپ کے اندر جتنے بھی زہریلے میدے مادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کے آنٹوں کے اندر یا میدے کے اندر یا خون کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ پشاب کے ذریعے خارج ہو جائیں گے آپ کو چاہیے کہ ہر ماہ جلابہ ہریر آپ نے لینی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا میدہ واش ہو جائے گا اس کا بھی کوئی سیڈ افیکٹ نہیں ہے ہر ماہ آپ نے میدے کو واش کرنا ہے واش کیا کریں جو بھی میدے کے مرض میں بھائی مبتلا ہیں جیسے میدے کا گینس ہے میدے میں خوش کیا ہے روزانہ ریزے کمپرازول یا ایسے ایسانتے کیپسول استعمال کرتے ہیں ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میدہ ہر ماہ واش کریں ان کی میدے کے اصلاح ہو جائے گی میں بھائیوں کو آج یورک ایسٹ کارنس کا لکھوانا چاہتا ہوں آپ نے سرنجیں شیری لینی ہے نمبر ایک پر تین تولے نمبر دو لینے آسکان ناگوری وہ بھی تین تولے لینا ہے نمبر تین پر ہے میٹھا سوڈا وہ بھی تین تولے لینا ہے یہ تین دوائیں بریک پیس کر کیپسول میں بھر لیں ایک کیپسول صبح اور ایک شام استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یورک ایسٹ ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی جانب ختم ہو جائے گی جانب بھر لینا ہے موسیقی